بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتہین دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ناظرین ایک خبر اس وقت بائرل ہے اور یہ خبر سعودی عرب کے بہت بڑے سہرہ رب الخالی کے حوالے سے ہے رب الخالی جو ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا سہرہ کہناتا ہے جس کا ایٹی پرسن حصہ جو ہے وہ سعودی عرب کے اندر موجود ہے اور اس کے بعد جو باقی کا حصہ ہے وہ سعودی عرب کے علاوہ یعنی کہ یو اے ای امان اور یمن میں اس کا ایسٹرن بورڈر یو اے ای کو ٹچ کرتا ہے اس کا سدن بورڈر امان کو ٹچ کرتا ہے اور یمن کو اس کا ساؤتھ ویس بورڈر ٹچ کرتا ہے یہ سہرہ جو ہے اپنے اندر بہت سے اثاروں رموز سمیٹے ہوئے ہیں ایک ایسا سہرہ ہے جس کے بارے میں ایک کہا جاتا ہے کہ اس میں گم جانے والا کبھی زندہ باپس نہیں آتا یہ ایک ایسا سہرہ ہے جہاں پر خوفناک سامپ ہے ایسے ایسی حشرات والارض ہے کہ جن کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا جن کا زہر اتنا خطرناک ہے کہ جس کا کوئی تریاق موجود نہیں ہے یہ ایسا سہرہ ہے کہ جس کے اندر جب انسان اگر چلا جائے اور اس کو اس کے طریقے نہ آتے ہو کیونکہ یہ وہ سہرہ ہے جس کو صرف تین لوگ جو ہیں ابھی تک تاریخ میں پورا سر کر چکے ہیں بغیر جی پی ایس سگنلز کے بغیر کسی لوکیشن سگنلز کے ہم اس وقت جو سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ہم اسے پار نہیں کر پاستے کیوں اگر ہمارا کہیں بھی جی پی ایس سگنل جو ہے وہ غائب ہو جائے خراب ہو جائے تو اس کے بعد آپ وہاں پر بھٹک جائیں گے پھر صرف اور صرف موت آپ کا وہاں پر انتظار کرے گی اس سہرہ نے بہت سے جوانوں کو نکلا ہے بہت سے فیاملیز کو نکلا ہے اس سہرہ کو جو پار کیا تھا ایک بریٹش ایکسپلورر ہے ویلفریڈ نائنٹین فورٹی میں تو انہوں نے کتاب لکھی تھی اس سے پہلے دو اور لوگ بھی اس کو پار کر چکے ہیں لیکن اس کتاب میں انہوں نے بہت سے اسرار و رموز سہرہ کے بتائے تھے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ سہرہ کو عام طریقے سے نہیں پار کیا جا سکتا اور یہ بات جو ہے تاریخ ثابت کر رہی ہے وہ لوگ جو جی بی ایس سگنل کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں جہاں جی بی ایس سگنل ان کا لوز ہوا وہاں پر ان کی زندگی جو ہے سمجھئے اس کے آخری دن شروع ہو گئے اور ان دو جوانوں کی زندگی کے آخری دن بھی تب ہی شروع ہو گئے تھے جب ان کا جی پی ایس سگنل جو ہے وہ کام کرنا پاند ہو گیا تھا لیکن پہلے جو میں بتاؤں کہ ویلفریڈ نے یہ سہرہ پار کیسے کیا تھا ویلفریڈ نے یہ سہرہ پار کیا تھا ایک عام بددوں کی طرح یعنی کہ یہاں پر اس سہرہ میں بددوں جو ہے کہ دور دور پائے جاتے ہیں جن کے بچے بھوکے ہوتے ہیں فلاس ان کے چہروں پر دکھتی ہے لیکن یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے سہرہ کو ننگے پاؤں پار کیا اس سہرہ کو میں نے گاڑی پر نہیں پار کیا ایک بڑی اچھی پریولیشٹ فیملی سے یہ بلونگ کرتا تھا لیکن اس سہرہ کو اس نے اونٹوں پر پار کیا کیونکہ جو لوگ سمجھتے ہیں اس سہرہ کو وہ کہتے ہیں کہ اس سہرہ کی نرم ریت جو ہے یہ گاڑیوں کو اپنے اندر دھسا لیتی ہے بے شک ایسی گاڑیاں ہیں موجود ہیں جو ان سہرہوں کے اندر چلتی ہے لیکن وہ گاڑیاں بھی جو ہے اس سہرہ کی نرم ریت کو برداشت نہیں کر پاتی اور ان کے ٹائر اس میں دھس جاتے ہیں اور پھر اگر کوئی ہیلپ نہیں ملے تو پھر اس کے بعد آپ کا بچنا ناممکن ہو جاتا ہے یہ دو جوان جو ہیں وہاں ایس ٹی سی میں کام کرتے تھے یہ دونوں انجینئرز تھے جن میں سے ایک ستائیس سالہ شہزاد خان کا تعلق انڈیا سے تھا اور دوسرا تلنگن نوجوان تھا سودانی نوجوان تھا اچھا اب ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ دونوں نوجوان ایس ٹی سی جس نے ہمارے یہاں پر موبیل لنک ہے یو فون ہے اسی طرح سے ایک موبیل کمپنی ہے جو کہ بہت پاپلر ہے سعودی عرب کے اندر اور آپ جب عمرہ زیارات کرنے بھی جاتے ہیں تو زیادہ تر آپ جگہ جگہ دیکھیں گے ایس ٹی سی کے سٹالز لگے ہوتے ہیں ان کی سمز جو ہیں وہ آم مل رہی ہوتی ہیں آپ کو آپ کے پاسپورٹ سکیو پر تو اب ایسے میں یہ ایس ٹی سی کے دو جوان تھے اور انہیں یہاں پر رب الخالی میں بھیجا گیا اس سہرہ میں جو چار ملکوں میں پھیلاوا ہے اور ایک دہشت ہے قصوں کے حوالے سے اپنے بڑے مشہور ہے اس سہرہ میں انہیں بھیجا جاتا ہے کچھ موبائل ٹاور کی مینٹیننس کے حوالے سے ان کو یہاں بھیجا جاتا ہے ایک اچھی گاڑی ان کو دی جاتی ہے ان کے پاس موبائل ہوتا ہے جی پی ایس ٹریکر سسٹم سب ان کے پاس ہوتا ہے اور یہ سہرہ میں چلے جاتے ہیں لیکن جب یہ سہرہ میں ابھی پہنچتے ہیں تھوڑا آگے جاتے ہیں تو ان کا جی پی ایس سگنل جو ہے وہ لوس ہو جاتا ہے یہاں پر ان کے جب لوکیشن ان کی لوسٹ ہوتی ہے تو یہ وہاں پر ادھر ادھر گھومنا بھٹکنا شروع کر دیتے ہیں انہیں کسی رائٹ کا لیفٹ کا آگے کا پیچھے کا کچھ سمجھ نہیں آتی اور یہ سہرہ میں گول گول گھومنا شروع کر دیتے ہیں آخری کالز تھا ان کے آخری چار دن میں ان کی جو آخری کالز تھی وہ یہی تھی کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ ہم ابھی کہاں ہیں اور اس کے بعد ان کا رابطہ ایک دم سے منکتہ ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ جوان کہا تھے انیس سے لکے کس اگستہ کسی کو نہیں پتا ٹیمز روانہ کر دی جاتی ہیں ان کو ڈھوننے کے لیے لیکن ان کا کوئی سراغ نہیں مل رہا ہوتا وہاں یہ نوجوان جو ہے یہ زندگی کے آخری دن جو ہے یہ بڑی تکلیف میں کارتے ہیں سہرہ کی وہ تپتی دھوپ اور گرم ترین سہرہ سعودی عرب کا اور وہاں پر ان کی گاڑی کا پہلے پیٹرل ختم ہوتا ہے پھر ان کے پاس پانی کا سٹاک ختم ہوتا ہے کھانے کو مختصر ستا تھا ان کے پاس وہ بھی ختم ہو جاتا ہے ان کے موبائل کی بیٹریز جب ڈیڈ ہو جاتی ہیں اور ان کے پاور بینک جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں اس کے بعد ان کے پاس کوئی آسرہ نہیں رہتا بس صرف اتنا کہ وہ اب انتظار کرے کہ شاید کوئی مدد ان کے پاس پہنچ جائے اس سے پہلے ایک شخص تھا اس کے والد اور چچا جو ہے وہ اسی طرح سہرہ میں نکلے تھے تو جیسی اس کا رابطہ اپنے والد اور چچا سے منکتا ہوا بس نے فورا ہی ہیلپ لائن کو فون کیا اور ان کی تلاش کے لیے بھیجا اور جب ہیلپ لائن کو فون کرنے کے بعد تلاش ان کے پاس پہنچتی ہے یعنی کہ جو ان کی ٹیم سے وہاں پہنچتی ہے تو بڑی مشکل سے وہ ٹریس ہوتے ہیں اور بیٹ سہرہ میں جو ان کے والد ہوتے ہیں وہ بلکل تڑپ رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی کی سانسے گن رہے ہوتے ہیں اور ان کے چچا جو ہے وہ ان سے کوئی بارہ کلومیٹر دور جو ہے ہیلپ کی تلاش میں دور گئے ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں دور و بزرگ ہوتے ہیں لیکن ٹیمز ان تک پہنچتی ہیں انہیں ہسپیٹل منتقل کیا جاتا ہے وہ بچ جاتے ہیں لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک معجزہ ہی تھا کہ وہ بچ گئے اب یہ جس وقت سے گمتے ہیں ان کا ٹریک جب سے لوز ہوتا ہے تب سے ان کو تلاش کیا جا رہا ہوتا ہے لیکن ان کا کوئی سراخ نہیں مل رہا ہوتا یہ ایک ایسا سہرہ ہے کیس میں ہیلی کاؤپٹرز بھی جو ہے وہ آپ کو ڈھون نہیں پاتے ہیں اچھا اب کیا ہوتا ہے جناب کے جب ان کے پاس کھانا ختم ہو جاتا ہے پانی ختم ہوتا ہے پیٹرل ختم ہوتا ہے بیٹری ختم ہوتی ہے اس کے بعد یہ وہاں پر تڑپتے ہیں اور وہاں پر انتظار کر رہے ہوتے ہیں ایسے میں جب کئی در وقت ٹیمز ان تک پہنچتی ہیں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کو کس حال میں ملتے ہیں ان کا آدھا جسم جو ہے وہ ریت کے اندر دب گیا ہوتا ہے صرف ان کے جسم کا تھوڑا سا حصہ باہر نظر آ رہا ہوتا ہے جس سے ان کو اندازہ ہوتا ہے ان کی گاڑی جو ہے وہ آدھی سے زیادہ ریت کے اندر دھنس گئی ہوتے ہیں یہ اپنی گاڑی سے کہیں دور موجود ہوتے ہیں اور وہاں پر یہ بھی ریت کے اندر دھنسے ہوتے ہیں ان کا تھوڑا سا حصہ باہر ہوتا ہے اور یہ ٹیمز کہتی ہیں کہ اگر ریت کا ایک اور طوفان آنا تھا تو شاید ان کے جسم کا یہ حصہ بھی نہ ملتا اور شاید پھر ہم ان کو ڈھون بھی نہ پاتے کیونکہ ریت کے اندر ریت کے طوفان کے بعد کسی کو تلاش کرنا جو ہے وہ نممکن ہے تو ایسے میں یہ دونوں جوان جو ہیں آخری جو اپنی سانسیں انہوں نے سہرہ میں لی اور اس کے بعد جو ہے یہ یہاں سے ملتے ہیں اور انہیں پھر ان کی بوڈیز کو ان کی فیملیز کے حوالے کیا جاتا ہے اور ان کی فیملیز جو ہے وہ بھی بقاعدہ اس کا اعلان کرتی ہیں کہ وہ ابھی زنیا میں نہیں رہے ان کا انتقال ہو چکا ہے ایسے میں ان سہرہ میں سفر کرنے والوں کو خصوصی ادایات جاری کی جاتی ہے انہیں کہا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ آپ نے بڑے احتیاط سے سفر کرنا ہے سڑک کے ساتھ ساتھ آپ نے رہنا چاہے اس کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت سڑک جو ہے ایک ہائیوے جو ہے وہ تیار کی گئی ہے اور یہ جو ہائیوے ہے یہ سعودی عرب کی ہائیوے ہے دنیا کی سب سے لمبی سٹریٹ روڈ ہے اور جس کو دو گھنٹے لگتے ہیں کور کرنے میں اور یہ یو ای کی بورڈر تک جاتی ہے یہ بڑی مورڈر ہائیوے ہے اور ربالخالی کو کٹ کرتے ہوئے یہ اس لانسکپ میں سے گزرتی ہے اور یہ سڑک جو ہے سے زیادہ تر استعمال کیا جاتے ہیں لیکن جس وقت آپ اس سہرہ میں گز جاتے ہیں تو پھر زندگی اور موت کا دارمدار آپ کے جی پی ایس کی اوپر ہوتا ہے اور اگر آپ کا سگنل کی آپ سے ختم ہو جائے منقطع ہو جائے تو اس کے بعد آپ کی زندگی کا دارمدار جو ہے وہ بس یہ ہی ہوتا ہے کہ شاید کوئی مدد آپ تک پہنچے اور ظاہر سی بات ہے اللہ کی ذات ہے جو آپ کو بچھاتی ہے بڑا ہی دکھ بڑا یہ واقعہ تھا اور بہت وائرل ہی یہ سٹوری اس وقت ان کی ویڈیوز تصاویر جو ہے اس وقت نیٹ کے اوپر سر کلیٹ کری ہے میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں اپنا بہت خیالت کی گا تو ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ